اسلام علیکم میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صدرہ لائف سٹائل کوئٹا اور میں ویلکم کرتی ہوں اپنے کیچن میں بھی سردیاں آگئی ہیں سردیوں کے ساتھ سردیوں کی چند سوغاتیں بھی آتی ہیں ان میں سے ایک سوغات ہوتی ہے مچھلی تو مچھلی جو ہے وہ سردیوں میں زیادہ کھائی جاتی ہے پکانے کے مختلف طریقے ہیں لیکن صاف کرنے کا بھی ایک اہم طریقہ ہوتا ہے آج میں آپ کو مچھلی کا صاف کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ جیسے بھی ریسپی ٹرائے کریں گی جس طرح بھی چاہیں گی مچھلی پکائیں گی تو اس میں سے کوئی سمیل کوئی جو مہک ہوتی ہے مچھلی کی وہ نہیں آئے گی تو یہ میں نے کونسی مچھلی ہے یہ مچھلی لیے ہیں جی میں نے سیمن مچھلی اور یہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے کوئٹا میں سیمن مچھلی کا جو آج کل کوئٹا میں ریٹ چل رہا ہے وہ ہے جی چار سو چالیس روپے تو میں نے چار سو چالیس روپے کلو مچھلی لی ہے اور اب میں آپ کو اس کو واش کرنا بتاؤں گی مچھلی کو صاف کرنے سے پہلے چند باتیں نوٹ کر لیں اگر آپ مچھلی کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر مہک ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کو مچھلی کو اس مچھلی کو یعنی جو مچھلی آپ بھی ایوز کر رہے ہیں اس کو بہلے سادہ پانے سے صاف کر لیں اور اس میں جو بلڈ وغیرہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو دھو لیں اور سپیشلی اس سکیم کو اس سکیم کے اوپر جو شاپ کیپر ہے یا جو سیلر ہوتے ہیں انہوں نے آلرڈی نمک لگایا ہوتا ہے کیونکہ نمک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی اور مچھلی خراب نہیں ہوتی ہے اور مچھلی جو ہے وہ تازہ رہتی ہے تو پہلے میں اس کو تھنڈے پانی سے واش یعنی نورمال پانی سے واش کر لوں گی لیکن مچھلی کو کبھی بھی گرم پانی سے واش نہیں کرتے یا نیم گرم پانی سے واش نہیں کرتے تو اس کو میں کھلے پانی سے واش کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں مچھلی کو اچھی طرح ہم نے واش کرنا ہے سادے پانی سے اس کے بعد ہم اس کو مزید چیزوں میں ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر جو مہر کارتی ہے وہ ختم ہو جائے بلکل چکری کے ساتھ کو واش کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی بالکل صاف ہو گئی ہے آپ روائنٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی پہلے جو کلر تھا دوسرا تھا اور آپ دیکھیں تھوڑی صاف ہو گئی ابھی کیا کریں گے ابھی ہم جو مچھلی کی مہر کھاتی ہے اسے کیسے ختم کریں گے جس چیز میں مہر کھا رہی ہوں وہ چیز نہیں کھا جاتی چاہے وہ فش ہو چاہے وہ چکن ہو چاہے وہ میٹ ہو تو ہمیشہ ایسے ڈوٹ کے اپلائی کیا جاتے ہیں تاکہ کہ مچھلی کے اندر سے یا جس جو چیز ہے جس میں سے مہر کھانے کا خطرہ ہو اس میں سے وہ مہر کھتم ہو جائے تو اس کے لئے کیا ٹپ ہے وہ دیکھ لیں مچھلی کو میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینر میں ڈال کے رکھ لیا ہے جسے ہمیں چھاننا کہتے ہیں اس میں سے ایکسٹرہ جو وارٹر ہے وہ خود بخود ریلیس ہوتا جائے گا اور اس میں سے جو مچھلی کی جو مہرک ہے وہ خطم ہوتے جائے گی تو سب سے پہلے جو ہمیں ضرور پڑے گی ہے یہ ہے جی اجوین یہ جو اجوین ہے یہ مچھلی کے انگریڈریز کا ایک اہم عصہ ہے یہ کھانے میں بھی ڈالتا ہے جب مچھلی پکائی جاتے ہیں اور اس کی سمیل ہاتن کرنے کے لئے بھی تو ہم اس کو جب ڈال دیں گے پھیلا اس طرح آدھا چائے کا چمچ نمک کا نمک ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے سرکے کے دو کھانے کے چمچ بھر کے اچھی طرح سرکے سے تو بلکل بھی سمیل کسی چیز کی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جوین ڈالنا بلکل مت بھولیے گا اور یہ ہے جی آٹا آپ آٹے کی جگہ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دو چمچ بھر کے میں نے آٹا لیا ہے وہ اس میں میں ڈال دوں گی تمام انڈینز میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اچھلی کو اچھی طرح اس کے ساتھ ایسے کر کے رکھیں گے اور ہم اس کو پندرہ منٹ رکھیں گے اس طرح اور اس طرح رکھیں گے کہ جو سٹینر سے پانی خود بخود نکلتا بھی جائے اور آٹا ہر یعنی کہ ہر فیش کے ہر پیس میں اچھی طرح لگ جائے اگر اس طرح سے آپ اس کو واش کریں گے آپ یقین کریں جو بچے اس کے سکین نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے کیونکہ اس کے سکین میں بیٹومین اے ہے اور اے ہے مصنوعی طریقے سے حاصل کرتے ہیں وہ قدرت اتنے ہمارے لئے رکھی ہوئی ہے لیکن ہم بس کھاتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے اندر سمیل آتی ہے بچوں کو اور اگر آپ اس طرح واش کریں گے آپ یقین کریں ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور انہیں مچھلی کے اندر سے جو مہک آئیتی ہے وہ نہیں آئے گی تو اس کو میں نے اچھی طرح آٹا لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل اچھی طرح لگا دی ہے اب اس کو میں پندرہ منٹ کے چھوڑ دوتی ہوں اور پندرہ منٹ بعد آپ سے ملتی ہوں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں مچھلی پہ آٹا، اجوین، نمک اور سرکا لگے ہوئے اب ہم اس کو نورمل پانی سے واش کر لیں گے گرم پانی سے واش نہیں کریں گے دولنے چلیں اس کو واش کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جتنا پانی تھا وہ اس پلیٹ میں آگیا تھا تو ابھی ہم اس کو واش کر لیتے ہیں اچھی طرح بلکل اچھی طرح واش کریں گے دھوئیں گے آپ یقین کریں چاہے آپ سانم بنائیں چاہے فرائے بنائیں تو اس میں سے سمیل نہیں آئے یہ دیکھیں مچھلی بالکل ساف ہو چکی ہے اور اس میں سے اب کوئی بھی جو سمیل یا مہک آتی ہے مچھلی کہ وہ نہیں آئے گی آپ چاہے اس کو فرائے کریں چاہے اس کا سانم بنائیں چاہے آپ کوئی بھی ریسپی ٹرائے کریں تو ابھی ہماری مچھلی تیار ہے کوک ہونے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو اس ٹیم ایک دن کے لیے فریسپی بھی رکھ سکتے ہیں ایک دن سے زیادہ نہ رکھئے گا یا دو دن کے لیے زیادہ زیادہ اور اس کے بعد آپ لازمی اس کو پکا لی جائے گا اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے فنگر فش کیسے بنائی تھی تو اس کا لنک میں آئی بٹن پر بھی لگا دوں گی اور کوشش کروں گی کے دسکرپشن میں بھی لگا دوں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جو فنگر فش ہے اس کو میں نے اسی طریقے سے اسی میتھرڈ سے واش کیا تھا تو آج کی جو طریقہ ہے آپ کو کیسا لگا فش ساف کرنے کا تو مجھے کمنٹس کریں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے یا کوئی بھی بات آپ کو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کرنا بلکن بھولیے گا اور اگر اب تک اپنے میری چینلز صدرہ لائف سیل کوئٹا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا بلکن بھولیے گا اسے پریس کرنے سے ہی آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا آپ وہ میری ویڈیو ایزیلی دیکھ سکیں گے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ